اسلام علیکم آپ نے ہلدی کے بینیفٹس تو سنے ہی ہوں گے یہ ایک ایسا خدرت کا عظیم شاکار ہے جس کے صحت اور خوبصورتی پر بہت نمائی حد تک اچھے اثرات منتب ہوتی ہیں اثار الفاظ میں کہا جائے تو جب بھی ہمارے گھروں میں کسی کو چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے یہی کھا جاتا ہے کہ اس کو ہلدی والا دودھ پلائے جائے کیونکہ اس میں ہیلنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں اسی طرح یہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ بیوٹی کو مینٹین کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے ہمارے پاس دو قسم کی ہلدی موجود ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے اور اس ہلدی کے ہم دو ایسی استعمال آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں اور اگر میری ویڈیو بساند ہے تو میری ریکیسٹ ہے کہ میری سینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ گھروں میں عام استعمال ہونے والی ہلدی جس کو کھانوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے بھی سیم مینفیٹس ہیں بس یہ کہ اس میں کچھ کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں اور اس میں کلر بھی زیادہ ایڈ کیا جاتا ہے دوسری ہے ہمارے پاس کسطوری ہلدی جس کو جنگلی ہلدی یا عام بہلدی بھی کہا جاتا ہے یہ خالص ہلدی ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ یا کلر شامل نہیں ہوتا اور اس کے فائدے تو بہت ہی زیادہ ہیں تو اب میں آپ کو ہلدی کے دو استعمال بتاتی ہوں جو حیران کن حد تک فائدہ دیتے ہیں یہ کسطوری ہلدی آسانی سے کسی بھی پنسار کے دکان سے یا آج کل تو ویسے بھی اورگینک پروڈکٹس کی ویب سائٹ سے بھی ہر چیز مل جاتی ہے تو وہاں سے آپ پرچیز کر لیں اور اسے استعمال کریں کیونکہ اس کے بازار وارے ہلدی سے زیادہ اچھا پائد ہے یہ کسطوری ہلدی کو دو طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے پہلا یہ کہ آپ نے اسے فیس پر لگانا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو کھانا ہے پانی کے ساتھ اب اب ایک چیز کو لگانے کے ساتھ کھانے بھی لگ جائیں گے تو اس کے اثرات بہت ہی آلہ قسم کی نکل کر سامنے آئیں گے تو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و ناشتہ وغیرہ سے فری ہو کر روٹین کے کام کرتے ہوئے آپ نے اپنی ہتیلی پر تھوڑی سی ہلدی لینی ہے اور تھوڑا سا شہد اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر کے فیس پر لگا لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آرام سے اسے دھوڑ لیں اور اسی کے ساتھ آپ نے ایک چھٹکی ہلدی پانی کے ساتھ لے لینی ہے ڈیلی یہ دونوں پروسس آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی سکن پر خوبصورت اثرات کو خودی نوٹس کرنے لگیں گے اس سے آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور سکن بھی بہت ہلتھی اور بیوٹیفول ہو جائے گی امید ہے کہ یہ ایزی اور امیزنگ خلدی کے یوزز آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے آپ بھی یہ ڈیمیڈی ٹرائ کریں اور اس طرح کے کار پر عمل کر کے اپنی صحت اور خوبصورتی دونوں کو بہتر بنائیں میری ویڈیو پسند آئے تو میری چھوٹی سرکرسٹ آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں رب بہت سر خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ